ہیلو سٹوڈنٹس ٹوپک جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹیچنگ میتھڈ آف سائنس ریٹ میں بہت ہی امپورٹن ٹوپک ٹیچنگ میتھڈ تو سائنس کے ٹیچنگ میتھڈ ہم ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے تو اپنے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہوتے ہیں ان کو کتنے برگوں میں کتنے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے تو ٹیچنگ میتھڈ جو ہوتے ہیں وہ تین بھاگوں میں بانٹے ہوئے ہیں ٹیچنگ میتھڈ کو ہم تین بھاگوں میں بانٹتے ہیں جس میں ایک ہے شکشک کے اندریت شکشک کے اندریت دوسرا ودیارتی کے اندریت یا چھاتر کے اندریت اور تیسرا تقنیقی کے اندریت تو تین بھاگوں میں ہم ٹیچنگ میتھڈ کو بانٹتے ہیں شکشک کے اندریت ودیارتی یا چھاتر کے اندریت اور تقنیقی کے اندریت شکشک کے اندریت میتھڈ یا شکشک کے اندریت ودیاں وے ودیاں ہیں جن میں شکشک جو ہوتا ہے وہ مکھے بھومی کا نباتا ہے اور چھاتر جو ہوتے ہیں وہ گون بھومی کا نباتے ہیں چھاتر گون بھومی کا یعنی بھومی کا ہوتی ہے اس میں چھاتروں کی چھاتر صرف شکشک کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے ودیارتی کے اندریت میں اس میں چھاتر کی بھومی کا جو ہوتی ہے وہ مکھے ہوتی ہے ادھیابک کیول یا شکشک کیول ان کا نلکشن کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں چھاتر اپنی مرجی سے کام کرتے ہیں تو یہ چھاتر کی اندریت یا ودیارتی کی اندریت ودیارتی ہوتی ہیں اس میں چھاتر یا ودیارتی کی بھومی کا مکھے ہوتی ہے تقنیقی کی اندریت ودیار وہ ودیار ہیں جن میں تقنیق کا سارا لیا جاتا ہے جو تقنیق پر ادھارت ہوتی ہیں جیسے کمپیوٹر ادھارت انودیشن کمپیوٹر ادھارت انودیشن تو یہ تقنیق ادھاریتی ویدیاں ہیں تقنیقی پر ڈیپینڈ ہیں یہ تو اپنے دو باتیں کرنے ہیں ایک شکشک کے اندریت اور ویدیارتی کے اندریت کی تقنیقی کے اندریت جو ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر ادھاریت انودیشن ہے تو اب شکشک کے اندریت شکشک کے اندریت میں شکشک کی بھومی کا مکھ ہے چھاتر کی بھومی کا گون چھاتر کے اندریت میں چھاتر کی بھومی کا مکھ ہے شکشک کی بھومی کا گونڈ یعنی شکشک کیول اور کیول ان کا نگکشن کرتا ہے اب شکشک کے اندریت میں جو ویدیاں آتی ہیں اس میں ویاکھیان ویدی جو بہت ہی پراشین ویدی ہے اس میں شکشک جو ہوتا ہے وہ کسی ٹوپک کو ایکسپلین کرتا ہے ویاکھیا کرتا ہے اس ٹوپک کی ویاکھیان ویدی دوسری ورنن ویدی یہ بھی ہمارے سائنس میں اتنی اپیوگی نہیں ہے ورنن ویدی اور ویاکھیان ویدی دونوں ہی ہمارے سائنس میں ہم بہتر نہیں مانتے ہیں تیسری پریوگ پردرشن ویدی پریوگ پردرشن ویدی تو اس ویدی میں ادھاپک جو پارٹ کے اندر چیپٹر کے اندر پریوگ آیا ہوتا ہے اس کو کر کے دکھاتا ہے پردرشن مطلب کر کے دکھانا بچوں کو موقع نہیں دیتا کرنے کا وہ سویم ان کو کر کے دکھاتا ہے شکشک جو ہوتا ہے وہ پریوگ پردرشن کر کے دکھاتا ہے اس کے بعد آوشکتہ ہو بچے تھوڑے ہوں تو ان کو پھر پریوگ کرنے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے لیکن پہلے پریوگ کر کے دکھایا جاتا ہے جیسے ایک سیمپل سا ایکجامپل دے دوں میں جیسے ہم ایسٹیک عمل لے لیں یا عمل کا کوئی بھی ویلن لے لیں چاہے نمبو کا ستی لے لیں اس میں نیلا لٹمس ڈال دیں تو وہ نیلا لٹمس لال ہو جائے گا ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ عمل جو ہوتا ہے وہ نیلا لٹمس کو لال کر دیتا ہے اب بچوں کو وہ پریوگ پردرشن کر کے بھی ہم دکھا سکتے ہیں نمبو کا ست لے کے اس میں نیلا لٹمس ڈالیں تو وہ لال ہو جائے گا تو وہ پریوگ پردرشن بچے اس کو دیکھیں گے اور ان کے وہ گیان جو ہوگا ستھائی ہو جائے گا خیر اس کی چرچہ کریں گے اپنے آگے پریوگ پردرشن ویدی تو اس میں شکشت کی بھومی کا بکھے رہتی ہے شکشت پریوگ پردرشت کر کے دکھاتا ہے چوتھی ویدی آتی ہے اس میں پرشنوتری پری چرچہ ویدی پرشنوتری پری چرچہ ویدی ڈسکشن میتھڈ ہے واد وی واد کے سمیں یا باشن پریوگیتہ کے سمیں اس کا ہم یوز کرتے ہیں سکولوں میں جیسے سپوز کی گاندھی جنتی منائی جانی ہیں تو اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ دیتے ہیں گاندھی جنتی ہے کل تو آپ نے گاندھی جی کے بارے میں کوئی ٹوپک تیار کر کے آنا ہے کوئی لیکھ تیار کر کے آنا ہے اور اس کا جو ہے باشن دینا ہے یا واد بھی واد کرنا ہے اس ٹوپک پہ ہم نے تو اس میں پھر سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس ٹوپک کو تیار کر کے آتا ہے اور اس میں شکشک ادھکش ہوتا ہے شکشک کی ادھکشتہ میں وہ جو ٹوپک تیار کر کے آئے سٹوڈنٹ وہ اس کا واد چن کرتا ہے شکشک اس کو سنتا ہے اور جب وہ اپنا واد چن پورا کر دیتا ہے تب شکشک جو ہوتا ہے وہ انہے سٹوڈنٹ سے کوشن پوچھتا ہے اس میں سے کہ گاندھی جی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا گاندھی جی کا جنم کب ہوا کہاں ہوا اس طرح سے وہ کوشن پٹ کیے جاتے ہیں دوسروں سے اور شکشک جو ہوتا ہے اس میں مکہ بومی کا نباتا ہے کیونکہ شکشک کی ادھکشتہ میں یہ ہوئی اور شکشک ہی پھر آگے کوشن پوچھتا ہے سٹوڈنٹ سے اور اگر سٹوڈنٹ کو کوشن نہیں آنسور پتا نہیں ہوتے ان کے تو پھر ٹیچر خود ان کے آنسور دیتا ہے جنلی آج کل نیوز پیپر ریڈنگ میں بھی ہم لوگ یہ ڈسکشن میتھڈ لگاتے ہیں سکولز کے اندر تو نیوز پیپر جب سٹوڈنٹ ریڈ کرتا ہے تو اس کے بعد پوچھا جاتا ہے اس سے کہ آج اس نیوز پیپر میں باکتی سٹوڈنٹ جو کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج اس نیوز پیپر جو اس بچے نے ریڈ کیا ہے اس میں آپ نے کیا پڑا کہ مکہ منتری نے کیا نہیں بات کہی ہے ہمارے جلے کے کلیکٹر کون ہے اور کلیکٹر نے کیا دشانی ردیش دیئے ہیں اس طرح سے وہ جو کوششن ہے وہ پٹ کیے جاتے ہیں بچوں سے تو اس کو بھی اپنے آگر ڈسکس کریں گے پرشنوطری ویدی کو بھی پرشنوطری پریچرچا ویدی اور اس میں ایک آتی ہے ورنن ویدی اوپر آگئی ہے ویکھیان ویدی پریوپردرشن ویدی ورنن ویدی پرشنوطری پریچرچا ویدی اب ویدیارتھی کے اندریت میں دیکھیں ہم تو پروجیکٹ میتھڈ پریوزنا ویدی پروجیکٹ ویدی پروجیکٹ ویدی میں ویدیارتھی کو ایک ٹوپک دے دیا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ میٹیریل جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس ویدیارتھی نے سویم تیار کرنا ہوتا ہے اپنے آپ تو اس کو ایک ٹوپک دے دیا جاتا ہے کہ تیرے کو یہ پروجیکٹ کل تیار کر کے آنا ہے تو وہ ویدیارتھی جو ہوتا ہے وہ سویم گھر پہ ماتھا مار کر ادھر ادھر سے پروجیکٹ اپنا تیار کرتا ہے تو ویدیارتھی ترین 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 تنہائیتی دوسرا جو میتھرد اس میں آتا ہے پریوگ شالہ ویدی لیبوریٹری میتھرڈ پریوگ شالہ ویدی پریوگ شالہ ویدی تو پریوگ شالہ ویدی کے اندر جو ویدیارتھی ہوتا ہے وہ لیب کے اندر اپنا ایکسپیرمنٹ کرتا ہے تو کیونکہ ہم لوگ سب ہی سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں تو لیب میتھل ہم سب نے دیکھا ہے ہم لوگ پریوگ شاہ لہوی دین 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 پریوگ شا میں ڈالا تو نیلا لٹمس ڈالا کس میں نیمبو کے سطح میں ڈال دیا اس نے نیلا لٹمس اب پریکشن پریکشن مطلب اس کو کیا دکھائی دیا تو دکھائی دیا کہ نیلا لٹمس لال ہو گیا نیلا لٹمس لال ہو گیا اب اس نے نشکرش کیا نکالا کہ جو نیمبو نیمبو کا سطح ہے وہ املیہ ہے تو یہ تین بندو پریکشن اور نشکرش پریکشن جو کیا جاتا ہے جیسے نیلا لٹمس کو نیمبو کے سطح میں ڈالا پریکشن جو اس کو دکھائی دیا نیلا لٹمس لال ہو گیا ریزلٹ نشکرش جس ریزلٹ تک وہ پہنچا کہ نیمبو کا سطح جو ہے وہ املیہ ہے تو اس کی بھی چرچہ آگے اپنے کریں گے پھر ایک ویدی آتی ہے اس میں خوز ویدی یا انویشن ویدی خوز ویدی یا انویشن ویدی تو یہ میتھر جو ہیں ویدیارتی کے اندریت ہیں انوسندھان ویدی بھی بولتے ہیں خوز ویدی کو ہم لوگ انوسندھان ویدی بھی اس ویدی کو کہتے ہیں انوسندھان ویدی اس ویدی میں جو مکہ ادیشیہ ہوتا ہے وہ بالک کو بالکل فری کر دیا جاتا ہے اور وہ سویم خوز کرتا ہے کسی نہ کسی چیز کی خوز کرنے کے لیے اس کو پریریت کیا جاتا ہے بالک پر خود کا کوئی گیان نہیں لادا جاتا اس کے علاوہ اس میں جو میتھڑ آئے گا اولوکن ویدی بلکل چھاتر کا اندریت ویدی ہے اولوکن ویدی چھاتر جو ہوتا ہے اس میں ویدیارتی جو ہوتا ہے سیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا اولوکن کر کے سیکھتا ہے چاہے اس کو دیکھ رہا ہو چاہے کسی چیز کو چکھ کر سیکھے وہ چاہے اس کو دیکھ کر سیکھے جیسے آپ کو ایک سیمپل سا ایک جامپل بتا دوں جب ہمارے سامنے جب ہمیں بائیک چلانی نہیں آتی تھی تو کوئی بائیک لے کر نکلتا تو ہم اس کو اولوکن کرتے تھے ہم اس کو دیکھتے تھے کہ وہ بائیک کیسے چلا رہا ہے بائیک وہ ہے وہ کیسے چلا رہا ہے اور ہمارے اندر بھی ایک اچھا پیدا ہوتی تھی کہ میں بھی بائیک چلانا سیکھوں تو وہ اولوکن ویدی تھی ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر ہمارے میں روچی اتپن ہوتی تھی اور ہم اس چیز کو سیکھنے کا پریاس کرتے تھے تو وہ ہوتی اولوکن ویدی اولوکن ویدی کا جو واتاورن ہونا چاہیے وہ بالکل پرزا تانتریک ہونا چاہیے یعنی اس پر کسی طریقے کا دباب نہیں ہونا چاہیے وہ ویدیار تھی پھر اپنے آپ سیکھ جائے گا آپ بھی جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارے کو بائیک چلانی کسی نے نہیں سیکھائی ہم اپنے آپ سیکھ گئے لیکن دوسرے ایسے بھی ہوں گے جن پر جو تھا وہ پرجا تانتریک واتاورن جن کو نہیں دیا گیا جن کے گارجین ساتھ رہتے تھے ارے ہنڈل ایسے مت پکڑ ارے ایسے ریس مت دے ایسے کر لے ایسے کر لے تو ان کو سیکھنے میں تھوڑی دکت آئی وہ تھوڑا مشکل سے سیکھے اور جب بلکل فری کر دیا گیا وہ جلدی سیکھے تو اولوکن ویڈی بلکل ودیار تھی اندریت ویڈی ہے جب بچہ دوسرے کو دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر سیکھتا ہے اور پھر اس میں ایک اور آئے گی پریٹن ویڈی پریٹن ویڈی کچھ کتابوں میں پریٹن ویڈی کو شکشک اندریت بھی دیا ہوا ہے پریٹن ویڈی میں یہ آپ کہہ دیں کہ ایڈوکیشنل ٹور ہو گیا ایک طرح ایسے ہم بچے کو کتاب بھی گیا نہ دیکھ کر اسے وہاں لے جائیں اور وہ وہاں دیکھ کر سیکھیں چھاتر جو ہوتا ہے وہاں سویم نیرکشن کر کے سیکھتا ہے اس لئے اس کو ویڈیارتی کے اندریت میں ہی پڑا جانا بیٹر ہے باقی دونوں میں ہی دی ہوئی ہے کچھ مقصد کہتی ہے کہ شکشک کی دیکھ رہے میں وہ پریٹن کرتا ہے کچھ مقصد کہتی ہے کہ یہ ویڈیارتی کیونکہ سویم دیکھ کر سیکھ رہا ہے اتا یہ ویڈیارتی کے اندریت ویڈی ہے تو یہ میتھڈ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے کچھ میتھڈ جن میں سے آج ہم ڈسکس کریں گے پریوگ پردرشن ویڈی سب سے پہلے تو پریوگ پردرشن ویڈی سب سے پہلی ویڈی جو ہم اٹھا رہے ہیں پریوگ پردرشن ویڈی اس ویڈی میں موٹی موٹی بات یہی ہے کہ چپٹر میں جو پریوگ آیا ہوتا ہے ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اس پریوگ کو کر کے دکھاتا ہے پارٹ میں جو پریوگ آتا ہے ادھاپک اس کو کر کے دکھاتا ہے تو پہلی ویڈی میں اٹھا رہا ہوں پریوگ پردرشن تو اس میں ادھاپک پارٹ میں آئے پریوگ کو سویم کر کے دکھاتا ہے پہلی میں ان بات پریوگ کا پردرشن کیا جاتا ہے اس کے اندر کر کے دکھایا جاتا ہے پریوگ اور بچے جو ہوتے ہیں ان کو نرکشن کرتے ہیں ادھاپک جو پریوگ کر رہا ہوتا ہے اس کا نرکشن کرتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا بچوں میں کر کے سیکھنے کا گن وکسیت ہوتا ہے جیسے اس نے پریوگ کیا کہ نیلا لٹو میں سلال ہو گیا تو بچوں نے سیکھا اس میں کر کے سیکھنے کا گن ملتا ہے اس میں ادھاپک کو اس میں دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں تک سمبہ ہو سکے پہلے پریوگ سویم کر کے دکھانا چاہیے اور پھر بچوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ پریوگ کر کے دیکھیں تاکہ وہ کر کے سیکھنے کا گن وکسیت ہو ان کے اندر خود کر کے سیکھیں تو پہلے سویم پریوگ کر کے دکھاتا ہے پھر بچے اس کا انڈریکشن کرتے ہیں پھر اس کو موقع دینا چاہیے کہ چھاتر بھی پریوگ کریں یہی پریوگ چھاتر بھی کریں کیونکہ ایک بار اس نے کر کے دکھا دیا چھاتروں کے سامنے تو چھاتروں میں مشٹیک ہونے کی پروبابیلٹی جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے اتا ہے چھاتروں میں کر کے سیکھنے کا گن جو ہے اس میں وکسیت ہوتا ہے پرنتو اس ویدی کی جو سمسیہ رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ اگر کلاس میں بچے بہت زیادہ ہوں کلاس میں بچے بہت زیادہ ہوں تو سارے بچوں کو پریوگ کر کے سیکھنے کا اوسر نہیں مل پاتا تو بچوں کی سنکھیں آدھیک ہونے پر یہ ویدی جو ہے وہ انوپیوگی ہو جاتی ہے اور دوسرا جب بچے بہت زیادہ ہوں ادھاپک جب پریوگ کر رہا ہوگا تو جو فرنٹ میں ہوں گے ان کو تو وہ دکھ جائے گا کیونکہ وہ پریوگ پردرشن کر رہا ہے مالو سو سٹوڈنٹ کھڑے ہیں وہ کسی پریوگ کا پردرشن کر رہا ہے تو جو فرنٹ فرنٹ میں سٹوڈنٹ ہے ان کو تو وہ پریوگ دکھ جائے گا آرام سے لیکن جو سٹوڈنٹ پیچھے رہ گئے ان کو وہ پریوگ کلیر نہیں ہوگا تو یہ ویدی دو جگہ آ کر فیل ہو جاتی ہے ایک تو بچوں کی سنکھیں آدھیک ہے تو سارے بچے کرنے ہی پاتے اور دوسرا کچھ چھتر جو ہوتے ہیں وہ نشکی رہ رہ جاتے ہیں اس ویدی کے اندر کچھ چھتر نشکی رہ رہ جاتے ہیں حالانکہ بچے کم ہو تو یہ ویدی بہت ہی بیٹر ہے بچے جو ہیں اس میں پوری روچی لیتے ہیں اور اس سے جو گیان ہوتا ہے وہ استھائی ہو جاتا ہے بچہ ایک بار دیکھ لے گا کہ نیبو میں نیلہ لٹمس لال ہو گیا ہے تو بلکل استھائی گیان ہوگا اس کے اندر تو پریوک پردرشن ویدی یہ ہے باقی جو نوٹس ہیں وہ میں لنک دے رہا ہوں اس کا ڈسکرپشن بوکس میں تو وہاں سے آپ اس کے نوٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ پریوک پردرشن ویدی تھی اس میں دیاپک سویم کر کے دکھاتا ہے پریوک کو بچے انیڈکشن کرتے ہیں اس کا پھر بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پریوک کر کے دیکھیں اور کر کے سکھیں لیکن ویفل ہو جاتی ہے یہ چھاتر اس میں کم پوری اوچھی لیتے ہیں سکیریہ رہتے ہیں چھاتر لیکن ویفل تب ہو جاتی ہے جب بچے بہت زیادہ ہوں تو آگے والے چھاتر تو سکیریہ ہوں گے پر پیچھے والے چھاتر جو ہیں وہ نشکیریہ ہو جائیں گے وہاں آکر یہ ویدی ویفل ہو جاتی ہے اور اگر بچے زیادہ ہیں تو سبھی بچے پریوک کر کے سیکھ بھی نہیں پاتے کچھ ایک پریوک کر لیتے ہیں سبھی کو وہ پریوک کروایا بھی نہیں جا سکتا اب دوسری ویدی جو ہم ڈسکس کریں گے پرشنوطری پریچرچہ ویدی پرشنوطر پریچرچہ ڈسکشن میتھڑ تو پرشنوطری پریچرچہ ڈسکشن میتھڑ تو اس ویدی کا جو پریوک ہے وہ ویچار گوشٹی یا ویچار سنگوشٹی میں واد ویواد میں دل چرچہ میں یا باشن پرتیوگتہ میں کیا جاتا ہے پرشنوطری پرچرچہ ویدی جو ہے وہ ویچار گوشٹی میں واد ویواد میں دل چرچہ میں یا باشن پرتیوگتہ میں کام لی جاتی ہے اس ویدی کا اپیوگ ہم تب کرتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ سارے چھتر صرف ایک کلاس کے نہیں سبھی چھتر جتنے بھی چھتر ہمارے ویدیالے میں ہیں وہ سارے کے سارے اس ویچار ویمرش میں سملت ہوں تب اس ویدی کا جو یوج ہے وہ کیا جاتا ہے اس ویدی میں ایک ویدیارتی جو ہوتا ہے وہ دیئے گئے ٹوپک پر اپنا بھاشن دیتا ہے ایک ویدیارتی دیئے گئے ٹوپک پر اپنا بھاشن دے دیتا ہے وہ تیار کر کے آتا ہے میٹر کو جو اس کو ٹوپک ہم دیتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کرتایا مان لو اسے دے دیا کہ کل گاندی جنتی ہے تو گاندی جی پر لیخ لکھ کے آئے گا تو آپ گاندی جی پر لیخ لکھ کے آئے گا اب وہ گاندی جی پر لیخ تیار کر کے آیا اور اس نے اپنا لیخ جو تھا وہ واچن کر دیا بھاشن بول دیا اس نے اور اس میں ادھاکش جو ہوتا ہے وہ ادھاپک ہوتا ہے ادھاپک کی ادھاکشتہ میں ہی یہ پرتیوگتہ کی جاتی ہے ادھاپک ادھاکش ہوتا ہے اب جب وہ اپنا بھاشن دے کر ویاکھان دے کر چلا جاتا ہے تو پھر ادھاپک شیش جو چھاتر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کوشن پوچھتا ہے یا ان میں سے ہی کچھ ویدیارتیوں کو بلا لیتا ہے کہ آپ کوشن پوچھیں یا اسی ویدیارتی کو کہہ دیتا ہے کہ اب تو باقی بیٹھے ہوئے سے کوشن پوچھ تو اس میں پھر وہ بیٹھے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنا آنسور دیتے ہیں تو یہ پرشنوطری پرچرچہ ویدی ہوتی ہے اور اگر بچوں کو آنسور نہیں آ رہا ہے تو ادھاپک ان کا مارک درشن کرتا ہے ادھاپک ان کا مارک درشن کرتا ہے یعنی اس میں ادھاپک جو ہوتا ہے وہ پورا سکیرے رہتا ہے لیکن اس ویدی کی کمی جو ہے وہ سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ کسی ٹوپی کو تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس پریابت بکس ہونہی چاہیے یعنی پستکالیا کی اس ویدہ ہونہی چاہیے پرشنوطری پرچرچہ ویدی اگر ہم نے لاغو کروانی ہے تو ہمارے پاس پستکالیا کی اس ویدہ ہونہی چاہیے تاکہ ویدیارتی اس میں کئی بکس کا ادھین کر کے اپنا باشن جو ہے وہ تیار کر سکے تو یہ پرشنوطری پرچرچہ ویدی کی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ پستکالیا میں اچھی پستکیں جو ہے وہ جلدی سے اپلبد نہیں ہوتی پھر وہ پستکالیا میں پستک ادھین کر کے میٹر کو نکالنے کا کارے چھوٹی ککشا کے چھاتر نہیں کر سکتے تو چھوٹی ککشاؤں ہے تو بھی یہ ویدی لاپ دائک نہیں ہے چھوٹی ککشاؤں پر آ کر یہ ویدی فیل ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹی ککشا کا اچھاتر جو ہے وہ بکس میں سے میٹر نہیں نکال پاتا اس کے بعد اپنے چلیں تو یہ دو میتھڈ ہو گئے اس کے بعد ویدیارتی کے اندریت میں پہلا میتھڈ آتا ہے پروجیکٹ میتھڈ پروجیکٹ ویدی پریوجنا ویدی کس نے دی تھی وہ آگے میں ایک ساری ویدیاں اور ان کے جو دینے والے ویگیانک ہیں منو ویگیانک ہیں ان کا نام آگے کلیر کر دوں گا میں سارے میتھڈز کا ابھی صرف ویدی ویدی آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا ویدی ہے اور میٹر پھر بتاتو آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں ہے تو وہاں آپ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پروجیکٹ میتھڈ پروجیکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے بالک کے سامنے کوئی سمسیہ دے دی جاتی ہے کوئی کوشن دے دیا جاتا ہے ورطمان میں سکولوں میں بہت ترینڈ ہے بچوں کو پروجیکٹ دینے کا تو پروجیکٹ پرانے ٹائم میں تو اتنا نہیں ہوتا تھا پروجیکٹ کا ترینڈ اب بہت ترینڈ ہے پروجیکٹ دینے کا تو ہم بالک کو کوئی نہ کوئی ٹوپک دے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی سمسیہ دے دیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تو اس سمسیہ کو سول کر کے آئے گا تو بالک جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر جا کر اس وسیعہ کو سویم حل کرتا ہے سویم حل کرتا ہے ancyعہ یہ ویدی جو ہے ویدیارتھی کنڈریت ویدی ہے بالک سویم حل کرنے کا پریاض کرتا ہے تو اس میں بھی چھاتر جو ہوتا ہے وہ سویم کر کے سیکھتا ہے تو یہ ویدی چھاتروں کو 77 پوروق سوچنے ساری ویدیو کا یہ رہے گا اس میں 77 پوروق سوچنے چھاترک ہندر جتنی بھی ویدی ایسام کی وشیشتہ ہے یہ ویچارنے اور کاریا کرنے کا اوسر دیتی ہے چھاتر کے اندرد سب ہی ویڈیو کی ویششتہ ہے یہ کہ چھاتر کو سو تنتر تاپورو سوچنے ویچارنے اور کاریا کرنے کا اوسر دیتی ہیں لیکن اس ویڈی کا جو سب سے بڑا دوش ہے وہ دوش یہ ہے کہ اس سمسیہ کو حل کرنے میں بالک بہت زیادہ سمیں ویشت کر دیتا ہے تو سمیں کی بربادی اس سمسیہ کی سب سے بڑی کمی ہے سمیں بہت زیادہ لگتا ہے اس میں اور پھر کئی بار جو ہم کام دیتے ہیں اس کے لیے کئی میٹیریل کی آشکتہ ہوتی ہے اتا ہے دھن کا ویہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے بہت زیادہ خرچی لیوی دیئے اب چھوٹا سا ایگزامپل ہی دے دوں آج کل یوکے جی الکے جی ان سٹوڈنٹس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مائیس الف کا پروجیکٹ تیار کر کے آئیں گے جن میں آپ کی فوٹو آپ کے بھائی کی فوٹو آپ کے پتا کی فوٹو آپ کی ماتا کی فوٹو آپ کی فیملی میں اور کون کون سے ممبر ہیں ان کی فوٹو آپ اس پہ چسپا کر کے آئیں گے تو اس کو پروجیکٹ دے دیا اب وہ بچے آ کے کیا کرتا ہے وہ پیج لیتا ہے بوکس بناتا ہے اس میں یا پھر اس کو کہے گا کہ میرے کو پرنٹ کروا کر دو تو پھر وہ گارجین جائے گا پرنٹ کروا کر آئے گا اس پہ بوکس لگے ہوں گے پھر وہ اپنی فوٹو چسپا کرے گا اوپر اوپر پھر اگر فوٹو نہیں ہے تو کہے گا میرے کو فوٹو بنوا کے لاکھ کے دو میرے کو فوٹو بنوا کے لے کے جانیے تو سمیہ کی بربادی تو ہو ہی رہی ہے گارجین جا رہا ہے پرنٹ نکلوانے بچہ پیج پہ بوکس بنا رہا ہے اور جب کی ہے کیا اس کی فیملی ممبر کی فوٹو چسپا کرنی ہے تو اس کو پتہ ہے سب اپنے فیملی ممبر کا لیکن ایک ٹرینڈ چل گئے کہ ہم نے شروع سے ہی بچوں کو پروجیکٹ دینے لگ جانا ہے اور پھر سمیہ برباد ہوا اور پھر دھنکا ویہ بھی ہوا خرچی لی ویدی بھی چھوٹے بچے کو پروجیکٹ تیار کرنے میں کم سے کم سو ڈیڑھ سو روپے کا خرچہ آ جاتا ہے تو الکی جی والا بچہ جب سو ڈیڑھ سو کر رہا ہے تو کومنسی بات ہے جب بڑی کلاسوں کے بڑے پروجیکٹ ہم دیں گے تو وہاں پانس سات سو ہزار نورمل باتیں ہو جاتی ہیں تو اس میں سمیہ کی بربادی ہے اور خرچی لی ویدی دونوں سمیہیں ہیں پروجیکٹ میتھڑ کی تو یہ کچھ ایک میتھڑ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اب اگلے میتھڑ جو ہوں گے میرے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ٹیچنگ میتھڑ کا پارٹ ٹو میں اپلوڈ کروں گا تو اس میں آپ کو باقی کے میتھڑ بھی کلیر کر دوں گا اگر آپ کو میرا ویڈیو سمجھ آیا ہے ٹپک سمجھ آئے ہیں تو قلعہ اسے شیئر کریں تاکہ باقی جو تیاری کر رہے ہیں انسٹوڈنٹ ان تک بھی یہ میتھڑ پہنسکے تھینکیو